بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی کیا وجہ ہے پاکستان والا معاملہ وہاں پہ کیا ہے لیکن سب سے پہلے ارشد شریف کیس کی بات کرتے ہیں اور یقین یعنی کہ یہ ایک واحد مسئلہ ہے جو عمران خان اسٹیبلشمنٹ فوج کے درمیان اس وقت اسٹیبلشمنٹ فوج کے گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے عمران خان اپنے اوپر قاتلانہ حملے کو بھولنے کو تیار ہے لیکن ارشد شریف کیس کو کسی صورت بند کرنے کو تیار نہیں نہ ہی ذل شاہ کا معاملہ اب ان لوگوں نے یہ حال یہ نکالا ہے کہ انہوں نے کینیا کی اتھارٹی سے بقاعدہ طور پر یہ رپورٹ جاری کروالی جس میں ارشد شریف کی شہادت کو ایک حادثہ قرار دیا جا رہا ہے اور اس کے لیے انہوں نے بقاعدہ طور پر بدنامے زمانہ کینیا کی جو پیرا میلٹری جنرل سروس یونٹ ہے اس کے بیانات اور پھر اس کے بعد وہاں پہ جو ان کے مسٹیکن ایڈینٹی کیس بنانے کی جو پہلی سٹوری تھی کی اس پر قائم ہوئے چار گارڈ کے جب خرم ارشد کو وہاں پر لے کر گیا ڈرائیور بھاگتے ہوئے دیکھا اس نے وہاں پر بیریئر توڑے تو پھر گولیاں چلائے گئے گولیاں اندر سے بھی ارشد کی گاڑی سے بھی چلیں یہ انہوں نے ایک پوری رپورٹ جو بنائی ہوتی ہے حالانکہ اب نئی رپورٹ میں ساپ پتہ چلے کہ ارشد کی گاڑی سے کوئی گولی نہیں چلی یہ تمام ریکارڈ ان دو افسران کے جوکینیاں میں بظاہر لاپروائی اور اور غفلت اسے کہہ رہے ہیں طاقت کا استعمال غلط کیا انہوں نے جس پر بڑی ہلکی سزا ہے وہاں ارشد شریف کا تشدد کی رپورٹ ان تمام باتوں کو رد کرتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا اب وہ تمام تصویر پورا پاکستان دیکھ چکا ہے دنیا کی ایتھارٹی دیکھ چکی ہے لیکن مزے کی بات ہے اسی رپورٹ میں بھی لکھا بھی ہے کہ پروسرار انداز میں ہونے والا یہ قتل پاکستان کے صحافیوں کے لیے پاکستان سے باہر بھی حالات ٹھیک نہیں ہے اس میں جنرل باجوہ سویت بارہ آپ کو پتا لوگوں کے نام جس میں آئی ایسای کے ہیڈ سیکٹر کمانڈر برگیڈیر کرنل ان کے نام تھے سب کے یہ وہ تمام بارہ کے بارہ ارشد کی والدہ نے بھی نام دیئے یہ پھر معاملہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان سب سے بڑا معاملہ بنوئے عمران خان اس معاملے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ پاور میں آئیں گے لازمی آپ جیتیں گے لکھا ہوئے دیوار پہ لیکن پھر الیکشن بھی نہیں ہوں گے عمران خان کو پتا ہے کہ وہ دوبارہ کے کیس کھولتے ہیں تو پھر ادارے کی ساکھ عزت انہاں سب کچھ ختم ہوتا ہے اب ان کی عزت بچانے کے چکر میں وہ ادارہ خود اپنی پوری کی پوری لٹیا ڈب ہو گیا یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ چل رہی ہوگی پاکستان آرمین انیسو قطر میں بنگلہ دیش کے سامنے سرنڈر کیا تھا یہ وہ میدان تھا بنگلہ دیش نے سے تاریخی ورثہ بنایا ایک پارک تعمیر کیا مجسمہ ازادی بنایا اور پھر یہاں سولہ دسمبر کو جشن مناتے ہیں لیکن اس کے پیچھے آپ ذرا بنگلہ دیش کی ترقی دیکھیں بلڈنگیں دیکھیں ذرا تکا ان کا تین گناہ مضبوط اور یہ چیز بتارے کہ ظلم جب بھی حد سے تجاوز کرے ظالموں کا حال دیکھیں اور مظلوموں کا حال دیکھیں معیشت دس مہینوں میں انہوں نے تباہ و برباد کی خارجہ پالیشی تباہ و برباد کی یہ نقلی آٹا بھی صحیح طرح نہیں بانٹ سکتے وہاں بھی لوگ مر رہے ہیں قابلیت ان کی یہ ہے کہ جلدبازی میں قومی اسیمبلی میں آرٹیکل ستر میں فورت شیڈول یہ میرے ساتھ چل رہو گا کوئی بل یہ پاس نہیں کر سکے اور اس میں واضح طور پر لکھا کہ سوائے سپریم کورٹ کے اس کی حسان تشریح جو میں آپ کے سامنے کروں کہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے اختیارات اور دائرہ کار کو نہیں ہلا سکتی پھر آرٹیکل 191 یہ بھی میرے ساتھ چل رہو گا کہ سپریم کورٹ اپنے دائرہ اختیار کو خود دیکھنے کے لیے کر سکتی پارلیمنٹ نہیں کر سکتی پھر آرٹیکل 190 کے تحت سپریم کورٹ اپنی مدد کے لیے کسی بھی دارے کو طلب کر سکتی ہے اب اس میں دیکھیں مزے کی بات دو جاج اختلافی نوٹ 27 صفات کا پورا دست لکھتے ہیں اور دو جاج جو مسلم لیگ کے اعتراض پر بینچ سے علیدہ ہوتے ہیں وہ بینچ کا حصہ نہیں تھے لیکن وہ دو جاج جو چیف جسٹس کے از خود نوٹس پر اعتراض لگا کر بینچ سے الگ ہوئے ان کی بات ہے منصور اشار مند و خیل ماضی کے بدنام ترین چاہیے دونوں یہ منونی کی خدمت کرتے رہے کالچیف جسٹس نے جو بات کی کہ اب ہماری تلخواہ سے پیسے نہیں لے کہ الیکشن کروانا ہی کروانا ہے شہباز شریف نے تقریز جو کر دی وہ فوج کی پرمین کی تعریف کر کے بجائے بات کرنے کہ ہم کراتے ہیں الیکشن ازازی شمشیر قفز قرآن تحجد گزار قرآن کی تفسیر شیخ العدیس کو ہندوستان نمائی طرح سے نہ دیکھے مفتی آزم ان کی برکات اتنی بڑی اور اچھا شہباز شریف کہہ رہا بات جنرل آسیم صاحب کی کہ سو فیصد میرٹ پہ کس نے آپ سے پوچھا دے یہ سوال کچھ زیادہ ہی بوٹ چاٹ کے مریم نواز کے احساسوں کی بات بھی ساتھ چال پڑی چوراسی کروڑ وہ نکلے سابقہ شور کیپٹن سفدر اور یہ اچھے بات بڑی آپ کو ہے بتو دونوں الگ ہو چکے کٹھے نہیں ہیں ایک رات یہ کٹھے نہیں گزار سکتے سالوں سے پیچھ لیں خیر معاملہ ان کا ذاتی ہے لیکن اب چونکہ معاملہ گوشواروں کا تھا اس لیے بتانا ضروری سمجھا انہوں نے اپنے بھائی کے بھی دو کروڑ دنے ان کے پاس اپنی گاڑی بھی نہیں ہے مریم نواز کے پاس بیرون نے ملک کوئی احساسہ بھی نہیں آپ پتہ چھوٹ چھوٹی کمیٹیاں ڈال کے انہوں نے چوراسی کروڑ کٹھا گیا صرف چوراسی کروڑ اب یہ الیکشن لرن نہیں ہے تو اس لیے باتیں آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھی لیکن جو اصل بات ہے وہ میرے سامنے ڈیفالٹ کنٹری لسٹ جو دوزار ٹیس کی آپ کے ساتھ چل رہی ہے یہاں پہ آئی ایم ایف کے ڈاٹا دیکھیں اس لسٹ میں دیکھیں کہ آئی ایم ایف کی طرح اسے تمام ممالک جو کہ بائیس مطلب آپ کو پتہ ہے اپنے کرزیں واپس نہیں کر سکتے جہاں سیاسی عدم استحقام ہے جنگ زدہ علاقے کرونا کی تجارت کی شکار ہوئے کساد بزاری کا شکار ہوئے رجیم چینج آپریشن کا شکار ہوئے روس یوکرین تنازے کا شکار ہوئے یہ ان ممالک میں پاکستان میں سے کسی میں بھی پوری لسٹ اس میں دیکھ لیں کہ پاکستان جو دوزار بائیس میں سولہ فیصد سے ستائیس فیصد خطرے پہ چلا گیا سب سے خطرناک بات کہ پاکستان کے پوائنٹ اسٹیبل پہ دیکھیں آپ ذرا ایک زار تین سو انیس پوری لسٹ میں اور بقیدہ طور پر کے ساتھ لکھا ہوا ڈی فالٹڈ اور یہ معاملہ آپ سے چھپایا جا رہا ہے میڈیا آپ کو نہیں بتا رہا یہ تاریخ مارچ کی دیکھیں اس کے ساتھ لگی یہ دوزار تئیس کی اور سری لنکا جو ڈی فالٹ کر چکا اس کے پوائنٹ پاکستان سے بیتے رہے یہاں پر دوزار اکسو بیس پوائنٹ اس کے اب یہاں پر کوئی جتنی مرضی بیعث کرے جو مرضی کرے لیکن دیکھیں کچھ سوالات بڑے سادے سے افغانستان چالیس سال جنگ کا شکار رہا ان کی کرنسی پاکستان سے تین گناہ زیادہ کیسے ہوگی افغانستان میں گناہ پیدا ہی نہیں ہوتا وہاں چینی سستی کیسے ملتی ہے افغانستان کے ساتھ تو پوری دنیا میں کوئی بھی سکت تجارت نہیں کر رہا وہاں پہ کیسے مال لوگوں کو مل رہے وہاں تیل گیس کے زخائر نہیں ہیں لیکن وہاں پر پیٹرول کیوں سستا ہے انسانی حقوق امن کے اعتبار سے افغانستان پاکستان سے بہتر کیسے ہوا اس کا جواب ایک سال ہے وہ کرپشن جسے جنرل باجوہ برانی سمتہ جنرل آسم برانی سمتہ چالیس ارب تو باجوہ لے اڑا کرپشن اور دیکھیں ابھی نگران حکومت کے تیرہ وزراؤں کو پتہ نہیں 62 گاڑیاں پیٹرول موفت سارا کون موفت اور دوسری طرح منافقت ان کا منافقت کا کوئی لیول ہی نہیں اگر آپ نے کوئی لیول منافقت کا دیکھیں نونڈی کے وزراؤں کی گردن سے واقعی جیسے پتہ کھول دیا جاتا ہے اس کو عملی مظاہرہ ہم نے دیکھا وزیر تعلیم رانہ تنویر اس کی باتیں سنیں جھاگ مو سے نکال رہا تھے جیسے کاٹ رہے بھونک تو لگ رہا تھا کارٹ بھی رہا تھا ساتھ ساتھ یہ چیز ثابت کہہ رہی ہے کہ ججز کے خلاف ایک بہت بڑی مہم شروع ہونے والی ہے ایسے لوگوں کو پٹہ کھلنے لگا ہے خواجہ سے رہا تعلیم جیسے بجانے میں بدنام ہے یہ رانہ تنویر جب یہ مو سے جھاگ نکال رہا تھا تو ساتھ ایک خواجہ بیٹھا ہوا تھا اس کے پاس موقع تھا اپنی عزت بچاتا لیکن اسے تعلیم پیٹنا منا سکتا عثمان ڈار نے پھر اس کا جواب دیا کہ رانہ تنویر صاحب دوسروں کی بات کرتے ہیں یہ اپنے گھرمن کی اپنی صاحبزادی ای ڈی سی کے ساتھ بھاگ چکی ہیں جس طرح مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کپتان سفدر کا مشہور ہے کہ وہ شادی سے پہلے ان کے بچے پیدا ہوتے رہے یہ کہہ رہے ہیں میں نہیں یہ میرے سرکر میں تو کہہ رہا ہوں نواز شریف وزیراعظم ہوتے ہوئے نہیں روک سکے کام اپنے سامنے تو پھر اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے وہ تو نحال آشمی رانہ تنویر اس طرح کے لوگوں کو نہیں روک سکتے تو ٹھیک ہے پھر باتیں پھر دونوں طرف سیاسی ہوں گی سیاسی سرگرمیوں پر فوکس کرنا چاہیے جنرل فیض جنرل باجوا ان کے نام پر انہوں نے ڈراما پہلے رچایا ڈگی کا سفر وزارت عظمہ تک شہواز شریف کا یہ آپ کے سامنے ہے عدلیہ کے خلاف اب مہم اب دیکھیں یہاں پہ یہ اپنا بیانیاں بدل رہے ہیں اس وجہ سے یہ ساری عباردات رانہ تنویر سے بھی کل کروائے گی یہ مریم نواز جو کہتی ہیں نا کہ جس کی بیگمات عمران خان کو پسند کرتے ہیں ججز کی انہوں نے فیصلہ عمران خان کی مرضی سے انہوں نے پہلے وار کیا پھر رانہ تنویر کو چھوڑا کھولا اب تینا جماعتیں اس ملک کی بھرپور مدد کر کے خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں ان تمام ججز کو پہلے مینج کرتے رہے ہیں میڈیا کے تو نہیں ہو سکا اب دیکھیں اگر ججز کی بات ہے تو قاسم سوری نے جب رولنگ دی تو اس وقت یہ ججز یا ان کی بیویاں کیوں نہیں بچا سکیں وہ حکومت قاسم سوری کی رولنگ جسے مسترد انہوں نے کیا جسٹس یہ جج یہی تھی سارے رات کے اندھیرے میں قاسم سوری کی رولنگ انہوں نے مسترد کیا مسترد کرنے کی وجہ سے آئین اور قانون کا انہیں محافظ قرار دیا نون لیگ نے پی ڈی ایم نے مریم نواز نے سب لوگوں نے اب قاسم سوری کی رولنگ کے وقت ان کا یہ بیان تھا کہ سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ میں مداخلت کر کے آئین اور ملک کو بجائے ذرا یاد رکی یہ آن ریکارڈ پیس ہے اب نوے دن میں آئین کے تحت الیکشن کروانے کے فیصلے کو ججز کو یہ جانبدار کرا دی مریم نواز صاحبہ جسٹس سپریم کورٹ جو پارلیمنٹ میں کہتے ہیں مداخلت نہ کرے کہ نیا قانون بنایا جا رہے ہیں نون لی جو عدلیہ پر حملے کرتے ہیں یہ ایک تاریخ ہے بہت بڑی یہ رانہ تنویر جو کر رہا تھا یہی کام انہوں نے کیا ان کا سب سے بڑا وہ عبد شیر علی بدزبان آپ کو پتا ہے فیصلہ باد ایف ڈی اے فیصلہ باد ڈیویلمنٹ اتھورٹی میں زمین کا کیس تھا مخالفین کے ساتھ نواز شیف زیراعظم تھا اس کا بھانجا تھا وہ نواز شیف ہیلیکپٹر لے کر وہاں پہنچ گئے فیصلہ باد مخالفین کو انہوں نے ٹک ٹک پھینٹی دلوائی مارا پیٹا ان کو ہتھکڑیاں لگا کے جیل میں اب نواز شیف سیسلین مافیا کی طرح یہ لوگ کام کرتے ہیں میں نے پتہ ہے مخالفین کے ساتھ کیا کرنا ہے لیکن آپ وزیراعظم ہے کچھ قانون ہے وہ پارٹی سپریم کورٹ پہنچ گی نواز شیف پر نائلی کا مقدمہ شروع ہوگا کہ تم وزیراعظم ہوگی کیسے کر سکتے ہو وہ بدزبان گستاخ بدتمیز عطا تارڑ جو ہے اور اس کا جو نانا رفیق تارڑ یہ اس وقت ججز تھا بریف کیس لے کر باقی ججز کو بغاوت پر لے آیا جسٹس سجاد علی شاہ ڈٹ گیا پھر سپریم کورٹ پر نوہ نے حملہ کیا نیس اس ستانوے میں چیف جسٹس کو فارق کروایا گیا یہ اس وقت وزیراعظم تھا نواز شیف اور وزیراعظم تھا شہباز شریف یہ عدالت کی تاریخ تھی پھر دوسرا واقعہ انہوں نے جب بینظیر اور عاصف زرداری کی سزا پر شہباز شریف سیفر امان ملک کی یومر اور جج کی آڈیو لیک آئی وہ آپ کو یاد ہوگا سارا اچھا دیکھیں نواز شیف کی پارٹی کے سربراہ کے طور پر ایک سیمبلی بھی اس نے توڑی تھی جب جسے بعد میں بحال کیا اور بحال کرنے والے ججز کے بارے میں محترمہ بن نظیر بھٹو نے اس وقت کہا تھا اس کے بارے میں کہ نواز شیف نے پیسہ لگایا اور پھر نواز شیف اور وزیراعظم کے خلاف جب سپریم کورٹ اس کو نواز شیف کو فارغ کرنے جا رہی تھی تو سپریم کورٹ کے اندر بلکل اس طرح آج کی وردات یہ کر رہے ہیں آج کے دیکھ لیں آپ کے سامنے اسی طرح وردات کی رفیق تارڑ کا نانا عطا تارڑ مولوی بریف کیس پھر ایک بار کام آیا اور اس کے سلے میں پھر اسے صدر مملکت برایا اب آپ دیکھیں مفرور نواز شیف یہ مفرور ہے نا اس وقت ابھی پچاس سر پر کے بانڈ پر عدالت سے نکلا اور دھائی سال پہلے جو اس کا بھائی وزیراعظم ہے اس کے بیٹے کی ایک جہ جنہیں اتوار کو زمانہ تلی لاہور ہائی کورٹ کے اس سابق چیف جسٹس کاسم خان نے اور اس جسٹس کاسم خان نے بہت بڑی وردات کہ اس نے اعتصاب عدالت کی جو ریٹائرڈ آنال جیجز تھی وہ جان بوجھ کے جگہ نہیں بھری اور پھر وہ نون لی کے جتنے کیسے زیادہ کہتا تھا یہ آپ کے پاس تو انہوں نے آپ نے کوئی کروائی کیوں نہیں کی نیپ پیٹتا رہا کہ کروائی آپ نے کرنی ہے جج آپ نے پوائنٹ کرنی ہے آپ نے مقرر کرنی ہے عدالتیں خالی ہیں تو ہمارا کوئی قصور نہیں لیکن اس کے علاوہ پھر یہ لاہور کا ہائی کورٹ بچا گیا ہوں نہیں ہائی کورٹ چیف جسٹس جو کونسلر بھی دنون لی کا ہائی کورٹ کا جاج بنا بعد میں کافی چیف جسٹس رکھا جا شریف اب یہ پھر ایک دفعہ وزارت دفاع اس کو پیسے نہیں دے رہے دشتگردی سیکیورٹی بجٹ انتخابات کو روکنے کے لیے عمر بندیال صاحب کو اس وقت چیف جسٹس کو بھرپور سپورٹ چاہیے اس سے پہلے دوسرے جج صاحب پر ان کا نام زیادہ دو دن مطلبانے گھر فائرنگ ہو چکی ہے آپ شوکر صدیقی کا بھی انٹریویو دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں آئی ایسائی کے پورے ان کے پر جاتے ہیں فیصلے جب نہ مانے تو اس کی بیٹی کو خواہ کرنی کوشش کی اس کے بچوں کے ساتھ انہوں نے اس طرح غلط سلوک کرنے کی آئی ایسائی کے لوگ اپنے مقدمات کے فیصلوں کے لیے یہ سارا کھیل کھیلتے ہیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کچھ چیزیں جو رہ گئی ہیں اس ویڈیو میں وہ اگلی ویڈیو میں ضرور کبر کروں جیسے وہ اسرائیل اور پاکستان کا کیونکہ وہاں پہ بھی شہباز شریف یہی جو ورداد کر رہے ہیں وہاں نیتن یاہو کر رہے ہیں سیم ورداد بالکل ایک چیز کچھ اور چیزیں اگر اس میں مسنگ ہوئی ہیں ویڈیو میں انشاءاللہ کوشش کروں گو بھی کبر ہو جائے اور آپ اپنا خیال رکھیں اور مجھے اگلی ویڈے تک کے لئے جائزیں اللہ حافظ